ہیلو ڈیئر ویورز ویلکم بیک ٹور یوٹیوب چینل سکالرشپ سلڈ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے ڈیئر سٹوڈنس فائنلی سن میڈیکل فیکلٹی کراچی کی جانب سے جو ہے وہ تمام تر ہمارے جو سرٹیفیکٹ کورسز اور جو ڈیپلوما کورسز ہیں ان کی انونسمنٹ ہو چکی ہے تو ان میں کیسے اپلائے کرنا ہے کیا کیا ان کی ڈیڈ لائنز ہیں اور کتنا پرسنٹیج ہونا چاہیے اس میں اپلائے کرنے کے لئے ٹیسٹ کب ہوگی اور لاسٹ لیٹ کیا ہے سارا کچھ آپ کو اس ویڈیو میں گائیڈ کروں گا اور بائی دے وی میں ہر ایک انسٹوڈ کی آپ کی روکس پر الہدہ جو ہے وہ ویڈیو بنا سکتا ہوں کہ ان کی ایڈمیشنز کب سٹارٹ ہوں گی اور کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ جنرل یہ انونسمنٹ ہے اور ڈیفرنٹ جو ہے وہ انسٹوڈ اپنے حساب سے جو ہے وہ انونسمنٹ کرتے ہیں تو کن انسٹوڈ نے کر لی ہے اور بہت سار انسٹوڈ اب باقی ہیں جو کہ اب کریں گے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کروں گا کہ اس میں کون کون سے انسٹوڈ ہیں اور کیسے اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے باقی یہ ہے کہ اس کے ساتھ میں جو ہے وہ آپ کی ٹیسٹ پرپریشن کے لئے بھی ویڈیوز بنوں گا تو یار آپ نے کرنا کیا ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے کیونکہ آپ کو نوٹیفکشن ملتا رہے بہت ہی کم ٹائم ہوتا ہے اس کی ٹیسٹ کے پرپریشن کے لئے ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں یہ جو ہے وہ انونسمنٹ 2023 اور 2024 کے لئے ہے تو اس میں جو ہے وہ ایک ہے ایک سال کے کورسز باقی کچھ ہیں دو سال کے کورسز ٹھیک ہے اب ایک سال کی جو ہے وہ اس میں ڈیفرنٹ جو ہے وہ ٹیکنیشن کے کورسز ہیں جس میں ڈیسپنسر سے لے کر ہیلتھ ٹیکنیشن جو ہے وہ ہمارا 18 منت کا ہوتا ہے تو یہاں پر ڈیفرنٹ آپ جس میں بھی آپ کا جو ہے وہ شوک ہے جس میں بھی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں سارے کورسز ہیں ڈیسپنسر سے لے کر آپریشن تھیٹر ٹیکنیشن سے لے کر لیبورٹری ٹیکنیشن ایک سری ٹیکنیشن بلڈ ٹرانسفیشن ٹیکنیشن ڈینٹل سرجری اسسٹنٹ ای سی جی ٹیکنیشن ٹھیک ہے آئی سی یو ٹیکنیشن تو جس میں بھی آپ کا شوک ہے تو وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں ایک سال کا ٹیک ہے باقی جو سٹوڈنٹس ٹوئیئرز کا ڈیپلوما کرنا چاہتے ہیں وہ یہ والے سارے کورسز ہیں جس میں ڈینٹل ہائیزن ٹیکنالوجی سے لے کر لیب ٹیکنالوجی اوٹی ٹیکنالوجی نیورو فیزیولاجی ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی کارڈیو پلمنری ٹیکنالوجی ریڈیو گرافی ایمیجنگ ٹیکنالوجی کارڈیو ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی تو یہاں پر دیکھیں ڈیپلوما سے ہے جو کہ ٹوئیئرز کی ہیں ٹیکنالوجی تو یہاں پر ٹوٹل جو ہے وہ ایٹین ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ تھرٹی ون جو ہے وہ ہمارے کورسز ہیں تو جس میں بھی آپ کا شوک ہے لیکن یہ ہے کہ یہاں پر ڈیپلوما ہمیں ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس وہ سرٹیفیکیٹ وغیر ہے مانگے گی جسے یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ون یئر انتشیہ ٹیکنیشن کورس سرٹیفیکل فرام سندھ میگٹی فیکلٹی فار ہیڈمشن آئی سی یو ٹیکنیشن کورس ٹیک ہے اب یہاں پر دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ آئی سی یو ٹیکنیشن کورس کے لیے آپ کے پاس ایک سال کا انتشیہ ٹیکنیشن کورس ہونا چاہیے سندھ میڈیکل فیکلٹی سے ٹیک ہے تو اس طریقے سے یہاں پر آپ دیفرنٹ کورس دیکھ سکتے ہیں اب یہ وہ سارے پبلک سیکٹر انتشیہ ہیں جو کہ اس میں انوالد ہیں جہاں پر آپ کو کورس کروائے جائیں گے اب یہاں پر دیکھیں گے تو یہ فورٹین ہمارے انسٹوٹس ہیں جو کہ موسٹی کراچی کے ہیں تو اگر آپ کراچی انسٹوٹس سے آپ رابطہ کریں اور ان کی ویب سائٹ چیک کریں یا ان سے جو ہے وہ آپ فیس بک میں فیس بک کے پیجز ہیں ان پر دیکھیں تو ان کی انانونسمنٹ ہو گئی ہوگی اب جیسا کہ یہاں پر ہمارا سیکنڈ کالم ہے اس میں ہمارے لڑکانے سے لے کر نواب شاہ دادو بدین ٹھیک تھٹھا مٹھی نوشروفیروز سانگرڈ جکب آباد کے ہیں یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ جام شورو کو آئی تنگ انانونسمنٹ ہو چکے ہیں اور لاس میں آپ یہاں پر دیکھیں گے تو یہ بھی ہمارے انسٹوٹس ہیں جس جس جی ایم ایم سی 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 میرپور خاص میرپور ماتھیلو ہے آر بی یو ٹی ہسپیٹل شکارپور ہے پی ایم انڈ ہیلت ٹیکنیشن سکول سکھر ہے پی ایم انڈ ہیلت ٹیکنیشن سکول میرپور خاص ہے تو جو بھی آپ کو قریب پڑتا ہے نا انسٹوٹ تو اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں پاکستان رینجر سندھ میڈیکل سندھ ہسپیٹل کراچی سی ایم پنو آکل کینٹ سی ایم ہیدراباد اور یہاں پر پاکستانی آرمی ڈی ڈی ایم ایس لاغ ایریا کراچی ٹیک ہے تو یہ جو ہے آمی کے انسٹوٹ ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کون کون الیجیبل ہے اور اس میں کتنا پرسنٹیج چاہیے اپلائی کرنے کے اب یہاں پر دیکھیں تین کٹیگری ہیں ایک ہے سیویلین کنڈیجیٹس پاکستانی کچھ ہیں ڈیپارٹمنٹل کنڈیجیٹس اور کچھ جو ہے آرم فورسز ایمپلوائیز ہیں اب یہاں پر دیکھیں یہ جو جنرل کٹیگری ہے جس میں اگر آپ سرٹیفکیر کورس کے لیے اپلا کرنا چاہیے ہونا چاہیے پری میڈیکل میں اور اس میں بھی آپ کے پاس فورٹی فائی پسن مارکس ہونا لازمی ہے آپ سندھ ہونا چاہیے اور آپ کنسرن ڈسٹک سے یہاں پر زیادہ پریورٹی دی جائے گی ایج لیمٹ آپ کی کہہ رہے ہیں کہ تھرٹی فائی ویر سونی چاہیے اور ان دی جائے گی اس کے بعد دیپارٹمنٹل کینڈیڈیٹس ہیں ان میں سیٹیفکٹ کورسز کے لیے آپ کے پاس فورٹی فائی پسن مارکس ہونی چاہیے فیزکس کیمیس بائی لگی ساتھ اور ڈپلوما کے لیے آپ کے پاس میٹرک میں فورٹی فائی پسن مارکس ہونی چاہیے اور انٹرمیڈیر میں بھی آپ کے پاس فورٹی فائی پسن مارکس ہونی چاہیے اور کنسرن ڈسٹک کے کینڈیڈیر کو زیادہ پوریورٹی دی جائے گی ایج لیمٹ اس میں بھی 35 یار باقی ہے کہ پانچ فائی یار کا سرویس ہے کمپل سری ہے اور سرٹیفکیٹ بھی آپ کو سمیٹ کروانا ہوگا اب یہاں پر اینا سی بھی سمیٹ کروانی ہوگی کنسرن اتھارٹی سے سمیٹ یور اپلیکیشن سرو پر چینل ویت ڈیو 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 کروانی ہے تو اب یہاں پر جس میں بھی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ویب سیٹ کریں ان کی پیجز وزیٹ کریں ان کی ڈیو لائنز جیسے ڈیو لائنز آتی ہے تو آپ کائنڈ لی اس میں جلد سے جلد اپلائی کر لیں یہاں پر جو ہماری کٹیگری جو ہے جس میں جو وہ کہہ رہے ہیں آرمی امپلائی جو ہے دی ڈی ایم لگ ایریا کراچی اب اس میں جو ہے وہ آپ کو سیٹیفکیٹ کورسز کے لیے میٹرک میں آپ کے پاس 45% مارک چاہیے بائیلاجی فیزکس کیمیسٹی ٹھیک ہے ڈیپلوما کورسز کے لیے آپ کے پاس بائیلاجی فیزکس کیمیسٹی 45% مارک اور آپ کا جو انٹر میڈیٹ ہے وہ پیری میڈیکل میں چاہیے اور اس میں بھی آپ کے 45% مارک ہونا لازمی ہے ٹھیک ہے آپ کی ایج لیمیٹ 35 years ہے اور 5 years آپ کے سرویس سرٹیفیکٹ کے ان ایم سی اور ایک سال کی جو ٹریننگ ہے وہ رسپیکٹی فیلڈ میں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد اب کہہ رہے ہیں کہ پیور میرٹ کے بیس پہ ہوگی آپ کو منیمم 33% مارک لینی ہوں گی اور یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اوپر جو کریٹریہ ہے اگر آپ اس پہ اترتے ہیں تو اپلائے کریں اگر نہیں اترتے تو اس میں اپلائے نہ کریں باقی یہ ہے کہ اگر اپلیکٹس ملے گا اس کی جو فیس ہے وہ 300 ہے 18 جو ہے وہ تاریخ لاس دیٹ ہے اس میں اپلائے کرنے کی جو ریٹنگ ٹیسٹ ہوگی نا کنڈڈیٹس کی وہ 28 ماے کو ہوگی تو یار آپ کے پاس بہت کم دن ہے اس نواب نواب شاہ پی 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 میڈیٹس ہیلث ٹیکنیشن سکھل سکھر پی میڈیٹس سکھر رویڈی پی میڈیٹس لڑکانہ پی میڈیٹس ہیلث ٹیکنیشن سکھل میرپرخہ تو آپ کو جو بھی قریب پڑے گا آپ وہاں پر ٹیسٹ دینے جائیں گے یہ وہ سارے ٹریننگ سینڈرز ہیں جو کہ میں نے آپ بتا دی ہیں ٹیک اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ہسپیڈل ویل بی انیسٹوڈ ہیں یا ہسپیڈل ہیں وہ اپنی ایڈمیشن انیسٹوڈ کریں گے یہ ایک جنرل انیسمنٹ تھی جو کہ میں نے آپ کو تفصیلاً بتایا کہ اس میں کیا سبسکرائب کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ پرٹیکلر انیسٹوڈ کی ویڈیو میں بناؤں تو آپ مجھے نیچے کمنٹ میں بتائیں کہ سر اس انیسٹوڈ کے حوالے سے بتائیں اور اس میں ایڈمیشن کب سٹارٹ ہوں گی کیسے ہمیں فارم فیل کرنا ہے تو میں ہر ایک انیسٹوڈ کی الہدہ سپریڈ ویڈیو بناؤں گے لیکن آپ کے رکس کی بیس پہ اگر پسند آئی تو چینل کو کر دیں سبسکرائب اور ملتے ہیں گلی نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اپنا بہت سارا خیال لکھے گا مجھے دعوی میں یاد رکھے